یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم دو باتیں جو میں عارض کرنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ ملاد بن نبی کے تعلق سے ایک اعتراض یہ کہ ہم ملاد نہیں مناتے کیونکہ ہم نبی سے محبت نہیں کرتے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا اتنا احسان ہے تو ان کے پیدا ہونے پر آپ کو خوشی کیوں نہیں ہے وہ شخص جسے اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی نہ ہو جو اللہ کے نبی کے آنے پر خوش نہ ہوتا ہو وہ کیسا مومن ہوگا ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے پیدا ہونے کی خوشی ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کی خوشی منانے کا طریقہ غلط ہے یہ کیا کہ آپ نے جھنڈیا لگا دی آپ نے اپنے من میں آئی ہوئی چیزیں کر لی اور آپ نے دعویٰ کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یہ کیسی محبت ہوئی یہ بات سمجھ میں نہ آئی اعتراض کرتے ہیں کہ ابلیس کے علاوہ سارا جہاں خوشیہ منا رہا ہے کس نے بتایا آپ کو کہ ابلیس آج خوش نہیں ہے کس نے بے کہہ دیا کہ ابلیس آپ کی حرکتوں سے خوش نہیں ہو رہا ہے سرکوں پر ننگی عورتیں ناچ رہی ہیں کیا ابلیس خوش نہیں ہوگا بیجے بجائے جا رہے ہیں گانے بجائے جا رہے ہیں کیا ابلیس خوش نہیں ہوگا مسجد خالی ہے نماز پہنے آنے کی تحفیق نہیں ہو رہی ہے کیا ابلیس خوش نہیں ہوگا جو آپ کے جی میں ہو کر رہے ہیں جسے چاہے اسے تکلیف دے رہے ہیں کیا ابلیس خوش نہیں ہوگا یہ کیا بات ہوئی کہ ہم آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو ہم ابلیس ہو گئے ابلیس کے سوا سارا جہاں خوشیہ منا رہا ہے یہ جھوٹ ہے یہ بالکل سچ نہیں ہے کہ ابلیس کے سوا بلکہ ابلیس ہی خوشیہ منا رہا ہے جب آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آرہے جب آپ کو دیکھتا ہے کہ سارے سال آپ کو اللہ کے نبی کی کوئی فکر نہیں آپ کے چہرے پہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں آپ کے کاروبار میں اللہ کے نبی جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے بیٹیوں کو بیویوں کو پردہ نہیں کراتے تعلیم کے معاملے میں اللہ کے رسول کی تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے ساری زندگی سارا سال آپ کو اللہ کے نبی کی فکر نہیں ہوتی اس کے احساسات اس کے اللہ کے نبی کے فرامین کی فکر نہیں ہوتی ایک روز آپ نے جھنڈیاں لگا لی لائٹیں لگا لی اور خوب بیجے بجائے اور آپ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو گئے ایک پل کو سوچئے کہ اس نبی کی میلاد کے نام پر اس نبی کی بٹے منانے کے نام پر آپ کتنا زیادہ اس نبی کی مخالفت کر رہے ہیں میرے معزز دینی و ملی و اسلامی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت وحدہو لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کرتے ہوئے نہ یہ کہ صرف ہمیں انسان بنایا بلکہ ہمیں اسلام جیسی دولت بخشی اور ہماری ہدایت و رحمائی کے لیے رہبری کے لیے انبیاء و رسول علیہ السلام کے سلسلے بھیجے جس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے نبی نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں معزز حاضرین خطبہ جمعہ کے بعد جو آیتِ گریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آپ مومنوں کو بتلا دیجئے کہ اگر تمہارے لیے تمہارے باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی بندو اور تمہاری بھیویاں اور تمہارا خاندان تمہارا قبیلہ اور وَتِجَارَتُمْ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور تمہارا کاروبار کی جس کی کسات بازاری سے کی جس میں گھاٹے سے تم ڈرتے ہو وَمَسَاقِنُ اور تمہارے گھر تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر یہ ساری چیزیں یہ دنیاوی اور یہ مادتی چیزیں یہ تمہارے گھر قبیلے کے لوگ یہ ماں باپ بھائی بیٹے یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہو ان سے زیادہ محبت کرتے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم اللہ کی طرف سے کسی عذاب کے انتظار میرا ہو مزید ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو بتلا دیجئے اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ کہ اگر تم چاہتے ہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی محبت پر سچے اترو کھرے اترو فَاتَّبِعُونِي تو تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہوگا میری لائی ہوئی شریعت کو اپنانا ہوگا يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ تو اس کے بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بتلایا کہ تمہیں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے اس کے اولاد سے اس کی مال و دولت سے اس کے لئے ہر چیز سے بڑھ کر میری ذات نہ ہو جائے ہر چیز سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا وہ مکمل کامل مومن نہیں ہو سکتا حضراتِ گرامی ہم اس دنیا میں کسی شخص سے کسی چیز سے کیوں محبت کرتے ہیں ہماری بنیادوں کی وجہ کیا ہوتی ہے یا تو ہم کسی کے اخلاق کی وجہ سے اس کو پسند کرتے ہیں کوئی آپ کا ملے جلے والا ہے کوئی آپ کے خاندان قبیلے کا ہے کوئی آپ کا دوست ہے رشتے دار ہے جس کا اخلاق آپ کو بہت پسند آتا ہے بہت ویل مینائڈ ہے بہت پڑھا لکا ہے مسکرا کر ملتا ہے دیمے سے جھک کر باتیں کرتا ہے آپ کو اپنے اخلاق کا گرویدہ بنا لیتا ہے اس کی عادتوں اتوار اس کی عادتیں آپ کو اتنا پسند آتی ہیں کہ آپ اس کو چاہنے لگتے ہیں بتائیے بھلا کہ اللہ کے نبی کے ذات سے زیادہ اخلاق والا کون ہوگا جس کی گواہی اللہ رب العزت قرآن مجید میں دے رہا ہے صحابہ بعض صحابہ حلتِ عائشہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو حلتِ عائشہ نے کیا جواب دیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے کہ اللہ نے نہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ کہ اے نبی آپ تو اخلاق کے بالکل اعلی بیمانے پر ہیں آپ کے اندر دنیا کی ہر اچھی صفت موجود ہے دنیا میں دنیا نے آپ سے زیادہ با اخلاق شخص نہیں دیکھا تو جب ایک محبت کے ایک وجہ کسی کے اخلاق کا درزیدہ ہونا کسی کے عادتوں سے متاثر ہونا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں سب سے آگے ہیں پھر ہم کسی سے اس بنیاد پر محبت کرتے ہیں کہ وہ جسمانی دور پر بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس کا چہرہ بڑا پیارہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہم اپنی اولاد سے بھی اسی لئے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری اولاد ساری اولادوں سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہیں حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءُ کہ آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ میں نے میری آنکھوں نے نہیں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت شخص کو اس دنیا کی کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے آپ سے زیادہ پیارا شخص اس دنیا پر پیدا ہی نہیں ہوا ہے بعد ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں کی چودوی کے رات تھی بلکل چات جس رات مکمل ہوتا ہے چودوی کے رات تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام سے باہر آئے تو میں ایک نظر چات کو دیکھتا تھا اور ایک نظر پیارے حبیب کو دیکھتا تھا میں ایک نظر چات کو دیکھتا تھا اور ایک نظر اپنے نبی کو دیکھتا تھا اور واللہ ہی میرے نبی کا چہرہ اس چات سے زیادہ خوبصورت تھا اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا کیا کہنا کہ آپ اس قدر خوبصورت ہیں کہ صحابی بیان ضرمان ہیں کہ میں ایک نظر چاہت کو دیکھتا ہوں اور ایک نظر اپنے نبی کو دیکھتا ہوں بہت ساری احادیث میں آپ کے شمائل آپ کی عادتیں آپ کا چہرہ آپ کا جسم آپ کا چلنا پھرنا آپ کے ہر ہر انداز کو صحابہ نے نقل کر دیا جو آج تک الحمدللہ موجود ہے تو آپ اس میدان میں بھی کہ جسمانی طور پر بھی آپ بے انتہا خوبصورت تھے پھر کسی کو کسی کے چاہنے کی ایک وجہ ہوتی ہے اس کا احسان کسی نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے آپ کی مشکل گھڑی میں آپ کے کام آیا ہے آپ کی پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دیا ہے آپ ساری زندگی اس کا یہ احسان نہیں بھولتے آپ ساری زندگی اس کو بڑی محبت سے بڑی عزت سے بڑاتے ہیں آپ کا ٹیچر آپ کا استاذ جس نے آپ کو کچھ لکھنا پڑھنا سکھایا ہو کچھ دعائیں یاد کرائی ہو آپ اسے ساری زندگی یاد کرتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ جو آپ پر پیسے خرچہ کرتے ہیں آپ کی تعلیم کی آپ کی تربیت کی فکر کرتے ہیں آپ ساری زندگی ان کا عدد کرنے کی ان کا احترام کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھلا بتلائیے کہ ہم پر اللہ کی نبی کی ذات سے بڑا احسان کس کا ہوگا ہمارے واسطے گالیاں کھائیں ہم امتیوں کے واسطے تکلیفیں برداش کی اتنا پتھر مارا گیا کہ آپ کے جسم سے خون پہنے لگا آپ کے جوتوں میں خون جم گیا اتنی گالیاں دی گئیں کہ کسی کو کیا گالیاں دی جائیں گی کورے کرکٹ پھیکے گئے گندگیاں پھیکی گئیں اس کے باوجود اللہ کی نبی کا حال یہ ہے کہ اپنی امتیوں کی فکر میں ہے ہمیشہ اپنی دعاوں میں اپنی امت کو یاد رکھا یہاں تک کی روز قیامت بھی سب سے پہلے اللہ کے نبی ہوں گے جو اپنی امت کے لئے شفی بن کر شفاعت کرنے والا بن کر اپنی امت کے حق میں دعا کرنے والا بن کر آئیں گے تو یہ تینوں ہی مجال کی کسی کا احسان ہونا کسی کا خوبصورت ہونا کسی کا اخلاق و عداب والا ہونا یہ ساری صفت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور پھر ہم مسلمانوں کے لئے اللہ کے نبی سے محبت کرنا اللہ نے ہم پر واجب بھی قرار دیا ہے کہ جب آپ کا ہم پر اتنا احسان ہیں آپ اخلاق کے اتنے عالی معیار پر ہیں اور آپ کی اتنی قرمانیاں ہیں تو آپ سے محبت کرنا واجب بھی ہے اور اس واجب کو کس نے بھرپور ادا کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں کا اگر ہم مطالع کریں ہر ہر موقع پر چاہے زندگی کا کوئی شعبہ ہو اللہ کے نبی کی بات ماننے کا موقع ہو اللہ کے نبی کی جان بچانے کا موقع ہو اللہ کے نبی کی مدد کرنے کا موقع ہو یہ صحابہ ہمیشہ اس بات کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کیسے ہم کوئی موقع پائیں اور اپنی محبت کا ثبوت دے سکیں جنگ اہد کا موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمیں ہو چکے ہیں حضرت سعید بن وقعص اللہ کے رسول کے سامنے اپنے سینے کو چوڑا کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ میرے پیچھے ہو جائیے جو تیر آئے گا پہلے وہ مجھے لگے جو زخم آئیں گے پہلے وہ مجھے لگے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے کندے سے جھاک کر دیکھنا چاہتے تو حضرت سعید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہ جھاکیے کہیں سے کوئی ارتا ہوا تیر آپ کے آکے آپ کو نہ لگ جائے مبادہ کوئی تیر کوئی زخم آپ کو نہ پہنچ جائے میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اللہ کے رسول تیر چن چن کا سائد بن وقعص کو دیا کرتے اور آپ کے لئے دعائیں کیے جا رہی ہیں ہجرت کا موقع ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم سفر ہیں کبھی بے چین ہو جاتے ہیں اور آپ کے اوٹ کے آگے اپنا اوٹ چلانے لگتے ہیں پھر طبیعت بے چین ہو جاتی ہے تو اپنا اوٹ آپ کے اوٹ کے پیچھے لے آتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد سبر نہیں آتا تو کبھی دائے ہو جاتے ہیں کبھی بائے ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے کیا ہے کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو میرے دل کو چین نہیں پڑھ رہا ہے جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے آئے گا میں تڑپ جاتا ہوں میں آگے کی جانب آ جاتا ہوں پھر مبادہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں کوئی پیچھے سے نہ آ جائے تو میں اس جانب آ جاتا ہوں کبھی آپ کے دائے ہو جاتا ہوں کبھی آپ کے بائے ہو جاتا ہوں کسی پل چین نہیں پڑھا کہیں اللہ کے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے کہیں کہیں کوئی دور سے اڑتا ہوا کوئی چھوٹی سی چھوٹی تکریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچ جائے جنگ تبوک کا موقع ہے مسلمانوں پر بڑے مشکل حالات ہیں جنگ کا موقع آ گیا ہے اللہ کے نبی مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو کچھ آپ سے بن پڑے اللہ کی راہ میں دیتے جائے حضرت عثمان بن افوان نزی اللہ تعالیٰ عنہ نو سو اوٹ اور سو گھوڑے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نو سو اوٹ اور سو گھوڑے اللہ کے نبی کے ایک حکم پر اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن نواہ کے بارے میں آتا ہے مسجد کی طرف آ رہے تھے کانوں میں اللہ کے رسول کی آواز آئی بیٹھ جاؤ وہی بیٹھ گئے اس بات پر نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے مسجد میں کسی کو حکم دیا ہوگا کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہوں گے جہاں کام میں آواز پڑی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ وہی بیٹھ گئے اسی وقت بیٹھ گئے وجہ کی تلاش نہیں کی کہ لاؤ جھاک لوں پوچھ لوں مجھ سے کہہ رہے ہیں کسی اور سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کے شراب کی حرمت کی آیت بیان کی آیت نازل ہوتے ہی شرابوں کو اڑیل دیا صحابہ کے واقعات پڑھتے جائیے ساری کی ساری زندگی اسی بات سے رقم ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کا حکم آ گیا جہاں اللہ کے نبی کی ذات آ گئی اس سے آگے کچھ نہیں ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے کہا اللہ کے نبی گھر میں ہوتا ہوں آپ کے پاس ہوتا ہوں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس سے اٹھ کر گھر چلے جاتا ہوں تھوڑی دیر میں دل بے چین ہوتا ہے آپ کی یاد آتی ہے آپ کی محبت سے بے چین ہو جاتا ہوں گھر سے اٹھ کے آتا ہوں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کو سنتا ہوں دل کو سکون آ جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی یہ سوچ کر میرا پھر سے دل بھبرانے لگتا ہے کہ روز قیامت آپ تو عالی اللہید میں ہوں گے آپ تو انبیاء و رسول کے ساتھ اونچی جنتوں میں ہوں گے ہم جنت میں ہوں گی تو آپ کو دیکھ کیسے پائیں گے آپ کا دیدار کیسے حاصل کریں گے اللہ رب العزت نے آسمان سے آیت اتائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس کے رسول کے ساتھ ہوں گے صرف اس محبت کے بدلے اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کر دے گا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں اس بات سے بھلی پڑی ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول کی محبت میں کیسی کیسی قربانیاں دیں اور پھر اللہ نے ان کو اس محبت کا بدلہ بھی ویسے ہی دیا اس دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عزت دینے کا وعدہ کیا حضرات دو باتیں جو میں عارض کرنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ میلاد النبی کے تعلق سے ایک اعتراض یہ کہ ہم میلاد نہیں مناتے کیونکہ ہم نبی سے محبت نہیں کرتے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا اتنا احسان ہے تو ان کے پیدا ہونے پر آپ کو خوشی کیوں نہیں ہے ہمیں بالکل خوشی ہے وہ شخص جسے اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی نہ ہو جسے اللہ کے نبی کے احسان کا ادراک نہ ہو جو اللہ کے نبی کے آنے پر خوش نہ ہوتا ہو وہ کیسا مومن ہوگا ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے اللہ کے رسول کے پیدا ہونے کی خوشی ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کی خوشی منانے کا طریقہ غلط ہے یہ کیا کہ آپ نے جھنڈیا لگا دی آپ نے اپنے من میں آئی ہوئی چیزیں کر لی اور آپ نے دعویٰ کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یہ کیسی محبت ہوئی یہ بات سمجھ میں آئی اعتراض کرتے ہیں کہ ابلیس کے علاوہ سارا جہاں خوشیہ منا رہا ہے کس نے بتایا آپ کو کہ ابلیس آج خوش نہیں ہے کس نے بے کہہ دیا کہ ابلیس آپ کی حرکتوں سے خوش نہیں ہو رہا ہے سڑکوں پر ننگی عورتیں ناچ رہی ہیں کیا ابلیس خوش نہیں ہوگا ڈی جے بجائے جا رہے ہیں گانے بجائے جا رہے ہیں کیا ابلیس خوش نہیں ہوگا مسجد خالی ہے نماز پہنے آنے کی tourفیق نہیں ہو رہی ہے کیا ابلیس خوش نہیں ہوگا جو آپ کے جی میں ہو کر رہے ہیں جسے چاہے اسے تکلیف دی رہے ہیں کیا ابلیس خوش نہیں ہوگا یہ کیا بات ہوئی کہ ہم آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو ہم ابلیس ہو گئے ابلیس کے سوا سارا جہاں خوشیہ منا رہا ہے یہ جھوٹ ہیں یہ بالکل سچ نہیں ہے کہ ابلیس کے سوا بلکہ ابلیس ہی خوشیاں منا رہا ہے جب آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آرہے جب آپ کو دیکھتا ہے کہ سارے سال آپ کو اللہ کے نبی کی کوئی فکر نہیں آپ کے چہرے پہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں آپ کے کاروبار میں اللہ کے نبی کی سنت نہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے بیٹیوں کو بیویوں کو پردہ نہیں کراتے تعلیم کے معاملے میں اللہ کے رسول کی اس کے احساسات، اس کے اللہ کے نبی کے فرامین کے فکر نہیں ہوتی، ایک روز آپ نے جھنڈیاں لگا لی، لائٹیں لگا لی اور خوب بیجے بجائے اور آپ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو گئے۔ ایک پل کو سوچئے کہ اس نبی کی میلاد کے نام پر، اس نبی کی بٹے منانے کے نام پر آپ کتنا زیادہ اس نبی کی مخالفت کر رہی ہیں۔ سنہِ حدیبیہ کا موقع ہے، حیرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو محمد کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اسے مٹا دو۔ کفار کو، کفارِ قریش کو اعتراض تھا، حضرتِ علی نے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا تھا۔ کفار نے کہا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی اسے مٹا دو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہے۔ میری مجال نہیں کہ میں اللہ کے نبی کا نام مٹا دوں۔ میری مجال نہیں کہ میں اللہ کے نبی کا نام اپنے ہاتھ سے مٹا دوں۔ خود اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں اگر آپ کی مجال نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے بھائی اللہ کے نبی کے نام کا کیک کاٹ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کے نام کی جھنڈیاں آج اور کل آپ کو روڈ پر گھسواتی ہوئی اور گندگیوں میں پڑی ہی ملیں گی۔ کہاں گئے آپ کی محبت جو کل اتنی اچھی تھی آج غائب ہے۔ کہاں آپ اتنی 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 ا ہمیں اس بات کا احساس عطا کرے کہ ہم اپنے نبی کی محبت میں اس کے متبع بن جائیں اس کی پیروی کرنے والے بن جائیں ہمیں اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں سے اور ہماری تکلیفوں سے نکال دے ہم میں سے جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو کرزدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے جو نوکریاں تلاش کر رہے ہیں انہیں نوکریاں دلا دے جو رشتوں کے تلاش میں ہیں ان کے لئے اچھے صالح رشتے عطا کر جو اولاد شاہتے ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر اللہ العالمین میری اس دعا کو ہماری اس دعا کو قبول فرمالے تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتو سبحانک اللہ علیہ